ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں پیروں میں بیڑیا مصطفیٰ کے قانون کی ہو گلے میں پاک مصطفیٰ کے قانون کا ہو تمہارے جسم پر لبار مصطفیٰ جس سے راضی ہے وہ ہو جب تم راہوں میں چلو تو لوگ کہیں محمد کا دیوانہ جا رہا ہے دیوانگانے اس کے محمد کو دیکھ کر تھبرا گئی ہے گردش دورا کبھی کبھی کردر میں حال ڈالے ہیں ماہوں میں دیوگ میں جو بھجرا ہے ان حدوں سے مسلمات کو بھی کردی دیوانگانے اور اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھا اور جب بچہ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور جو فرائض جو اوپر ہیں وہ معلوم ہو جائے تب اپنے بچوں کو بڑی بڑی انورسٹیوں میں پڑھا تم کہتے ہو ہمیں نوکری نہیں ملتی غلط ہے تم پڑھتے ہی نہیں اور پھر اگر تم تعلیم حاصل کرتے ہو تو یہ سوچ کے کیوں حاصل کرتے ہو کہ تمہیں نوکری تلاش نہیں پڑھے اے محمد عربی کے دیوانوں اتنا پڑھو کہ تم نوکری نہ تلاشو نوکریہ تمہیں تلاشو حضرت حیرت ہے دنیا کے تمام مذاہب میں قلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر جن مذاہب میں قلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قلم ہے افسوس مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن میں پوری سورہ قلم موجود ہے مگر افسوس کی ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے حل کی مٹھیا ہے یا پنچر جورنے والا گھرک ہے مسلمانوں رنچوں سے اور حلوں سے تقدیریں نہیں لکھی جاتی اٹھو تعلیم کے میدان میں آؤ علم حاصل کرو اور زمانے پر پچھا جاؤ ایک بات اور ارد کرو اور گزر جاؤں میرے بھائیوں آج جب ہم پریشان ہوتے ہیں دکان نہیں چلتی مکان میں خیر و برکت نہیں کھیت اور کھلیان میں نہیں تو سنی تین جگہ بہت جاتا ہے دکان نہیں چل نہیں چلو مولانا انوارت کے پاس حضرت دعا کر دیں ٹھیک اور اگر حضور سوہل ملت تشریف لائے ہم بھی جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں حضور ہمارے حق میں دعا کر دیں نہیں پھر کسی ولی کا مدھار وہاں پہنچا ہو تو ہم سنی وہاں بھی پہنچ کے اور کچھ نہیں مانگتے ہیں بابا بس اتنا کرم کر دو کہ اللہ کیا خصوصی رحمت کا ہول کھلے اور ساری اشرفیاں ہمارے آنگن میں آنا ہے ہم دھیرو بھائی امبانی بن جائیں بلگیل سے بن جائیں برنوئی کے سکتان بن جائیں کبھی خاجہ کی چوکھٹ پر اور میر صاحب علی رحمہ کی چوکھٹ پر یہ نہ مانگا ہوگا کہ اللہ مجھے اسلامی زندگی دے اور ایمان پر مانگ دے کبھی نہیں مانگتے دولت ٹھیک ہے پریشان ہوتے ہو حضرت کے پاس آئے حضور شیخِ طریقت کے پاس آئے ولی کی بارگاہ میں گئے ضرور دعا کراؤ میں منع نہیں کرتا ہم لوگ خود دعا کراتے ہیں مگر سناو ملک کے ناغوانا تم پریشانیوں میں اللہ مانوار سے دعا کراؤ ضرور کراؤ مگر وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو ہی جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں حضور سحیل ملک دعا فرمائیں قبول ہوتی ہے میں منع نہیں کرتا انکار نہیں کرتا مگر وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہی ہو جائے اس کی کوئی سند نہیں ہے کسی ولی کی چوکھت پہ جاؤ وہ دعا تمہارے حق میں مقبول ہی ہو جائے اس کی کوئی سند نہیں ہے بہت دعائیں یہاں کراتے ہو کبھی کبھی ہم سے حضرت سے ولی کی چوکھت پر دعا کرنے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھا کرو پھٹی لنگی پہنے کبھا پاتے ہوئے ہاں اور لرستی ہی زبان لیے سفید ریچ لیے ہوئے تمہارا باپ تمہارے گھر میں موجود ہے پریشانیوں میں سب سے پہلے اپنے باپ سے دعا پرایا کرو تم باپ کی دعا کی حجیت نہیں جانتے محمد عربی فرماتے ہیں دعا الوالد نے ولد ہی کا دعائی نبی لے امت ہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت ہی ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ضرور دعا کرائیے منع نہیں کرتا حضرت سے بھی حضور شیخِ طریقت سے بھی ہم لوگ بھی پریشانیوں میں بیوی بچوں کو احباب کو رشتہ دار کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضور دم کر دیجئے مگر میرے بھائی یہ ہے ان بزرگوں کی تعلیم ہے ہم جیسے خادموں کو کہ صرف ہمارے ہاتھ پیرنا چٹواؤ اللہ کی قسم جب زمانے کے مسائی اپنی قدم بوشی اور نسٹ بوشی کو تقریح دیتے ہیں تو یہ بلگرہ میں مقدس کا ساندان ہے یہ بارارہ مقدسہ کے بزرگہ ہیں یہ بلگرہ میں مولا کے بزرگہ ہیں جو ہاتھ چڑھتے تھے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ماں باپ کے قدم اتنی سچی بات کہنے کے لئے بڑا کلے جا چاہیے ہی میرے نوجوانوں جب پریشان ہوا کرو تو پہلے اپنے باپ سے دعا کر آیا کرو اپنی ماں سے دعا کرو پھر ان بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے جس طرح نبی امتی کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی باپ صدق دل سے اپنے بچے کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے باپ سے دعا کرو مگر بولے باپ خوش نہ ہو جائیں کہ مفتی حنیب نے بہت شاندار فارمولہ دے دیا اببہ بولے ہو گئے داڑی چھلی اببہ بولے ہیں ہاتھ میں تاج کا پتہ اببہ بولے ہیں سراب پی رہے ہیں اببہ بولے ہیں داڑی سفید سفید ہے زیبت کر رہے ہیں اببہ بولے ہیں کبر میں پیر لگتا ہے ایک اور وقت کی نمازم اپل پل پر اببہ بولے ہیں چلنے کی تいانے ہی مگر دولت دنیا کی دولت خیر سے اس قدر غالب ہے کہ پڑوسی کو ایک پالش زمین بھی دینا دوارہ نہیں کرتے بلکہ دو فٹ اور اس کے گھر کے انگر گھس کے جبران اپنی دیوار بنا لیا ہے سنو باپوں جنہیں اللہ نے باپ انہیں کا شرف دیا ہے باپ انہیں کی عزت دی ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور تمہیں باپ بنایا ہے جو باپ نہیں بن سکے ان کے کلیجے سے جا کے پیٹھو یہ بڑا مرتبہ ہے مگر سنو میرے بھائیوں اگر کوئی بیٹا یہ دے جائے گا کہ اس کا باپ تاش کے پتے پیٹ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے غیمت کر رہا ہے چگلی کر رہا ہے نماز نہیں پڑتا روبہ نہیں رکھتا پڑوسی کو ستاتا ہے حلال کے بجائے حرام کھاتا اور کھولاتا ہے تو ایسے باپ سے کوئی بیٹا دعا نہیں پڑھائے ہاں اگر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا مجھے دعا پڑھائے تو باپ پر لازم ہے کہ باپ پیشانی اللہ کے حضور جتا دے اور زمان جب ہلے تو یا سبحان اللہ کا کلمہ ہو یا نبی کی نام سبحان اللہ سبحان اللہ جب باپ ایسا ہوگا تب بیٹے کا دل کچھے گا ہی ایسے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہیں جیسے نبی کی دعا امت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھو مسلمانوں مسلم نوجوانوں اٹھو اٹھو اپنے ذہنوں کو کھولو تم کووہ نہیں ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے غلازت کھاتا ہے تم شاہین ہو جو سریعہ کی بلندیوں میں اپنا آشیانہ بناتا ہے اٹھو قلم ہاتھ پہ پکڑو اور زمانے پر چھا جاؤ یہ قلم اور تعلیم کی دولت تھی کہ رسول اللہ نے تیس سال کی مدت میں تین برعاقوں میں اسلام کو پھیلا دیا تھا کردارِ مصطفیٰ اپناو اخلاقِ مصطفیٰ اپناو مصطفیٰ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں تمہارا حال یہ ہے کہ جا رہے ہو اور ایسے لگ گیا کسی کا ہاتھ یا کونی تو فوراً بھور کر دیتے ہو آستینے سمیت لیتے ہو ابے جانتا نہیں میں فلانِ نواب کی اولاد ہوں ابے معلوم نہیں میرے پانچ بھائی ہیں ابے تو کیا کرتا ہے نہ جانے کیسی کیسی گندی گندی زبانیں تم استعمال کرتے ہو نبیِ رحمت کا ماننے والا رسول اللہ کا امت ہے اس کا یہ کردار نہیں نہیں اگر کبھی ٹھوکر لگ جائے پلٹ کے دیکھو ضرور مگر تہر کری ریاہوں سے نہیں جب مسلمان بھائی کو دیکھو تو تمہاری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں اور تمہارے چہرے پر مسکران رہے ہو تم مسکران رہے ہو جانتے ہو نبی نے کیا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں مومن کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے صدقہ کا مطلب جانتے ہو آپ کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صدقت و تتفی غزب الرب صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈہ کر دیتا ہے سبحان اللہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کے مسکرانا کرو بنیان مرسوس بن جاؤ سیسا پگلائی پی دیوار اور آخری بات سنو یہ جمہوریت اور ڈیمیکریسی کا جشن ہے مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سازش کے تحت کیا گیا مگر میں آپ سے اتنی اپیل ضرور کرتا ہوں اوٹ ہمارا اور تمہارا جمہوری حق ہے یہ جمہوریت میں سر پہتانے جاتے ہیں سروں کی قیمت ہے اوٹ کی قیمت ہے میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہم کسی کی جے بھی جے نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان مزرگوں نے سکھایا ہے کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکارے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ لیکن مجھے یہ کہنے کا حق ضرور ہے آپ سے کہ حالات چاہے جیسے ہو گرمی چاہے جیسی ہو اگر الکشن ان حالات میں ہے تمہارا اوٹ ہے تو اپنے گھر سے نکلو اوٹ ڈالنے جاؤ اور اوٹ اسے دو جو تمہارا چھوٹا نسوی ہے سمجھ رہے ہیں جو تمہارا تمہارے لئے سب برابر ہے مگر فقہا فرماتے ہیں حضور منیب طلاب بریتین اختار اہوانہما جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے اس پر لازم ہے تھی آسان والی مصیبت اپنا لیں بٹو نہیں سرکوں میں بٹ گئے ہو اور ان حالات میں اگر بٹ گئے تو تمہاری نسلیں تمہاری طبروں پر پشاپ کرنے نہیں آئیں یہ تمہاری خیرت ایمانی کا توہار ہے یہ جشن تمہاری اتحاد کا اور تمہاری مستقبل کی فکر کا الکشن ہے یہاں تمہیں متحد ہو کے جو بھی اچھا کام کرنے والا ہو جو غریبوں کے کام آتا ہو جو ملک کا وفادار ہو تم اتحاد کے ساتھ یقجھٹ ہو کر اسی کو اٹھ کرنا یہ بحیثیت ایک خادم قوم کے میری آپ سے بگاری ہے اور یہ ہمارے بجرگوں کا فرمان ہم سیاست سے اتنا دور بھی نہیں بھاگتے کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور ہم سیاست سے اتنے دندر بھی نہیں جاتے کہ وہ سیاست جو شراب بن گئی ہے اس میں ملوویس ہو کے ہم بھی گونے گار ہو جائیں مگر اتنا حق ہے یہ جو مسلمانوں میں بھی بانٹنے کے لیے فرکے ایک اچھ کا جھنڈہ پکڑے ہوئے ہے ایک اچھ کا جھنڈہ پکڑے ہوئے ہے ایک اچھ کا چاہے جس کا پکڑے رہو دن بھر رات بھر مگر جب پولنگ بودھ پر جانا تو مائنڈ شٹ اپ کر کے جانا کہ چھوٹا والا دشمن ہے اسی کو دینا تمہیں بدلنا ہے نظام اور اگر نہ بدل سکے تو نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی نسلیں نسلیں نہیں معاف کریں گی کیا 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 گیا پچھلے پانچ سالوں میں تمہیں خوش ہے نہیں تم تو بس اتنا جانتے ہو امام صاحب کا پیجامہ اٹھا ہوا تھا امام صاحب نے مان نہیں پڑھانے آتا مولانا اور ہنوار تو روز چندہ ہی کی حقیقت ہے وہ سب اس میں شامل تھے سکریں بلند رکھو اور نوجوانوں تم ہم سے زیادہ زمانے کو جانتے ہو ہمارے پاس تو آج تک انڈروائیڈ موبائل نہیں یہ سادہ والا اور تمہارے پاس تو لمحہ لمحہ کی خبر ہے یو آن کیا پوری دنیا تمہارے آتا ہے کر لو دنیا مٹھی میں یہ آج موبائل سے کہہ رہے ہیں محمد عربی کے جو دیوانے تھے ان کے قدموں سے لگے تو دنیا ان کی مٹھی میں خود بکڑے جانتے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں ایمان نہیں لیا تھا میرے اببہ نے مجھ سے کہا میرے باپ نے خطاب نے مجھ سے کہا کہ یہ تین اوٹھیں ان کو لین سے لگا دے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک لگایا دوسرا لگایا جب تیسرا لگانے چلا تو پہلا والا بھاگ دیا کہتے ہیں جب اس کو لگایا تو دوسرا والا بھاگ دیا کہتے ہیں میں تین اوٹھ چرتیب سے نہ لگا سکا مگر جب محمد عربی کے قدموں میں آ گیا تو میں نے تین تین برے آدموں کو سمحل ہو گیا اب تک کہ ایمان نہیں لیا تھا محمد عربی کا غلام نہ بنا تھا تین اوٹھ نہ سمحل سکا جب ان کے قدموں میں آ گیا تو تین برے آدموں کو اٹھو مسلمانوں اور تمہارے اندر بھی ضمیر فروش اور ایمان فروش اس لوگ پیدا کر بھی یہ گئے ہیں اس قوم کو ہمیسہ میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں نے اٹھا ہے ورنہ ہم سے ٹکرانے کی حمد کبھی کسی میں نہیں رہی ہے تم دیکھنا کی یہ شخص گل بڑی کر رہا ہے تھو کر مار دینا اس کو اپنا سگا باپ یا بھائی کیوں نہ ہو اس لیے کی پھائی کی رشتے پر ملت کا رشتہ گالی ہے اپنی فائدے سے بہتر اور اچھا ملت کا فائدہ ہے ملت کا جس میں فائدہ ہو اسے اوٹ کر دی جئے گا بے شک آپ اخلاق کے بلندیوں پر فائد ہیں بوئیس تو لے اتم امام مکارم الاخلاق میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی قدریں مکمل کر دو میرے نبی سے آنے سے پہلے اخلاق مکمل نہیں تھا مصطفیٰ نے آکے اخلاق مکمل کر دیا ہے میرے بھائیوں اٹھو نبی کی صیرت کو اپناو نبی کا کردار اپناو زمانے پر چھا جاؤ وما علینا اللہ البلاء استغفراللہ ربی من کو لے زمانے پر بات ہوئے لئے آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امیر آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن 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 ڈبل لائن